یہ اڑتا ہوا تیر جو ہے یہ بغل میں لینے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے اردوان صاحب کے اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ طالبان نے ان کو بھیزت کیا ہے وہ جو اسطمبول کانفرنس ہو رہی تھی علماء کی اس میں نام اس ویڈیو کو آپ ایک منٹ سکپ کر کے بھی پلے کر سکتے ہیں نمشکار دوستو کیسے ہیں آپ لوگ ہم پھر سے واپس آجکے ایک نائے ویڈیو کے ساتھ تو گائز اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز سبسکرائب کر لیجے اور ہماری بیل آئیکن کو بھی دبا دیجے اس ویڈیو کو لائک کریے کومنٹ کریے اور اپنے فرینڈ کے ساتھ فیملی کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریے گائز ہم بہت سارے ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں پورے نیوز ریلیٹڈ جو بھی وائرل مٹیریل ہوتا ہے جو بھی بڑی بڑی ڈیویٹ ہوتی ہیں سب کا ہم آپ کے لیے پروپر ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل سے بنے رہے ہیں ان کو اپنے انگریزی کے اندر اور یہ جسٹ خبر بریک ہوئی ہے جب میں آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا وہ یہ ہے کہ وہ اس بات پہ ایگری کر گئے ہیں کہ جب کابل کی ائرپورٹ کی جو حامد کرزئی ائرپورٹ ہے یہ بگرام والی ائرپورٹ کی بات نہیں رہی وہ فوجی ائرپورٹ ہے کابل کی جو حامد کرزئی ائرپورٹ ہے اس کی افہازت کے لیے جب ترکی فوجی دستے مسلط ہوں گے یا آئیں گے زیادہ لفظ ہے کہ جب وہاں پہ متعین ہوں گے تو اس کی سپورٹ امریکہ کرے گا ترکی جو ہے وہ افغانستان کے اندر اپنا کوئی کردار ڈھونڈ رہا ہے اور ترکی جو ہے وہ ان کو لے کے چلنا چاہ رہا تھا پہلے افغان طالبان کو اور اسی حوالے سے انہوں نے اپنی وہ پریس کانف اپنا جو میٹنگ جو تھی یہ کی جلاس جو تھا ترکی کے حوالے سے افغانستان کے حوالے سے ترکی میں جو رکھا گیا تھا ترکی اس میں ایک بڑا رول جا رہا تھا اچھا یہ کوئی جلاس پہلی موو نہیں تھی اس سے پہلے جو ترکی ان نسل لوگ ہیں افغانستان میں اور ترکی ان نسل لوگ جو ہیں ترکستانی کہلیں ترکمانستان بھی تو ہے سینٹرل ایشیا کی ایک ریاست وہ پھیلے ہوئے ہیں اور ترکی اب جب اپنے پر پرزے نکال رہا ہے اور پین اسلامزم کی طرف جارہا ہے وہ پین ترکزم کی طرف جارہا ہے تو وہ ان لوگوں کو اون کرتا ہے ترکی بہادر نے یہ کام براہ راست نہیں کرنا یہ بھی ایک خبر ہے انہوں نے یہ آؤٹسورس کرنا ہے افغانستان میں موجود ایک وار لارڈ ہیں جنہوں نے گزشتہ کئی سالوں سے سیاسی پناہ رہے رکھی تھی ترکی کے اندر سیاسی پناہ نہیں کہہ دیں جس طرح پاکستان سے لوگ جا کے بیٹھ جاتے ہیں دبائی کے اندر اس طرح عبدالرشید دوستن صاحب یہ بھی جا کے تو ترکی میں بیٹھ گئے ہوئے تھے اور ان کے ترکی میں بیٹھنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک بچی کے عصمت دری کے حوالے سے ان کے اوپر الزام تھا اور اس الزام کے بعد وہاں کی جو حکومت تھی ہے جیسی بھی ہے انہوں نے اس کے خلاف پر سیڑ دی یہ اڑتا ہوا تیر جو ہے یہ بغل میں لینے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے اردوان صاحب کے اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ طالبان نے ان کو بیزت کیا ہے وہ جو استمبول کانفرنس ہو رہی تھی علماء کی اس میں نہ جا کر اور وہ گسا کر رہے ہیں اور گسا کر کے تو ادو نے کہا ہے کہ میں اس کا بدلہ لوں گا اس سے اور اس کا بدلہ لینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ طالبان کی مخالف فورس جو ہے اس کو ایکٹیویٹ کر دیا جائے اب یہ جو رشید دوستم کے ساتھ ایک اور صاحب بھی تھے یہ دو جرنیلوں کی جو گلم جم ملیشیا تھی وہ بڑی مشہور ہوئی تھی ان کو طالبان نے مجھے رشید دوستم تھا ایک اور تھے ان کا میرے ذہن سے نام نکل رہا ہے ان کو تو انہوں نے فارق کر دیا تھا کافی سال پہلے کی بات یہ خبر چپی ہے روائٹرز نیوز ایجنسی کے اندر روائٹر بیسیکلی ایک اکنومی کی اکنومی کی خبروں کی نیوز ایجنسی ہے یہ پولیٹیکل خبریں نہیں دیتی اور پولیٹیکل خبروں میں روائٹر اکثر بلنڈر مار جاتی ہے اور میری خواہش ہے کہ یہ بھی روائٹر کا ایک بلنڈر ہو اور وہ اس خبر کو ویڈراؤ کر لے لیکن بہرحال خبر جو ہے وہ اثنٹک سورس سے دی گئی ہے اور وہ سورس ہے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو امریکہ کے ہیں جیک سیلون صاحب جو ہیں جیک سیلون صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے دی گئی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی وہاں پہ ملاقات ہوئی ہے ایس فور ہنڈرڈ جو دفاعی مزائل نظام جو کہ ارشیہ کا خریدہ ہے ترکی نے اس کے اوپر اختلافات ابھی قائم ہیں لیکن اس کے اوپر اتفاق ہو گیا ہے کہ اگر جاتا ہے ترکی جو ہے وہ قابل ائرپورٹ کی جس کا نام حامد کرزہی ائرپورٹ ہے اس کی حفاظت کے لیے اگر اپنے دستیں بھیجتا ہے تو یا کوئی ذمہ داری لیتا ہے تو اس کا وہ کریں گے تو ہم نے آپ کو بتایا کہ ترکی شاید ڈریکٹ اپنے ٹروپس نہ بھیجے وہ اس کو آؤٹسورس کر دے اور آؤٹسورس کس کو کرے رشید دوستم کو رشید دوستم کو کیوں رشید دوستم کئی سالوں سے ایک دہائی سے زیادہ سے ترکی میں جا کے گیا اشرف غنی کا کیونکہ اشرف غنی کے پاس تو مقامی طور پہ لڑنے والا کوئی یا اس کے ساتھ کھڑے ہونے والا دستیاب نہیں تھا تو اس کو بھی پاور کی ضرورت تھی کیونکہ پاور کی بنیاد کے اوپری تو عبداللہ عبداللہ خب ڈال دیتا ہے ہر الیکشن کے بعد کہ اگرچہ میں الیکشن ہارا ہوں لیکن صدر میں ہوں تو پھر امریکہ اور تمام یورپی قوتوں کو قائل کرنا پڑتا ہے عبداللہ عبداللہ کو اور پھر عبداللہ عبداللہ صاحب آخر میں راضی ہو جاتے ہیں اور یہ وہ ڈراما ہے جس کے لیے ہم چالیس لاکھ ووٹ پاکستان سے بھی جباتے ہیں جس کو جتوانا تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جار سکتے ہیں آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا پاکستان کے انکر بتا رہے تھے کہ افغانستان میں جب امریکہ نکلے گا تو وہاں پر ترکی جس کو یہاں پر مطلب ترکی وہ لگا جاتا ہے ترکی ہے ایکچولی میں وہ ترکی کی جو فوج ہے وہاں پر مطلب کچھ رہے گی جو ائرپورٹ کی حفاظت کے لیے رہے گی ایسا کچھ بتایا جا رہا ہے دوستو یہ خور کوئی چھوٹی موٹی خور نہیں ہے یہ انڈیا پاکستان بانگلہ دیس کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا جھٹکہ ہے آپ کو بتا دیں کہ یہاں کے جو مسلم ہیں وہ ترکی کو اپنا روحانی مطلب بہت کنیکشن نکالتے ہیں اور تیب اردگان کو اپنا روحانی باپ مانتے ہیں اس کا ریزن آپ کو پتا ہوگا خلافت خلافت اور جو اوکٹومین انگپائر تھی اس کو لے کر یہاں کے مسلمانوں میں خاصا لگاؤ ہے تو تیب اردگان کو لے کر خاصا پیار رہتا ہے یہاں کے مسلمانوں کو اور اگر تیب اردگان ایسا کچھ کرتے ہیں جو کہ امریکہ کے فیبر میں ہے اور تالیبان کے خلاف ہے تو دیفنیٹلی یہاں کے مسلمانوں کے لیے خاصا جھٹکر ہے آپ کو پتا ہوگا پاکستان تو پھول طریقے سے تالیبان کو سپورٹ کرتا ہے اور اتنے دنوں سے تالیبان جو لڑا رہا ہے ان کے پاس ہاتھیار آ رہے ہیں یہ آ کہاں سے رہے ہیں یہ کہیں نہ کہیں سے تو آ رہے ہیں تو یہ سمجھ جائے ہیں آپ کی پاکستان کے لیے بڑا سیٹ بیک ہے اور ٹرکی کی اگر وہاں پہ کسی بھی طرح کی کسی بھی طرح کی سیکیورٹی فورسز رہتی ہے تو دیفنیٹلی یہ تالیبان ورسس ٹرکی ہو جائے گا اور یہاں پر یہ انکر بتا رہے ہیں کہ تالیبان سے یہ مطلب جھٹکا کیوں دے رہا ہے کہ تیب اردگان کی تالیبان نے انسلٹ کی تھی اس طریقے کا کچھ میٹر بتا رہا ہے بیسیکلی تیب اردگان جانے جاتے ہیں ساری مسلم اممہ کو لیٹ کرنے کے چکر میں رہتے ہیں یہ آپ نے دیکھا ہوگا سمبند ہے انڈیا کے ساتھ بھی سمبند ہے اور اچھے خاصا بجنس ہے پاکستان سے تو کئی کو نہ جاتا بجنس ہے اور سب کے ساتھ سمبند ہے لیکن یہ جو ہے پین اسلامیزم کی مطلب وہی خلافت والا جو سسٹم ہے مسلم اممہ یہ کہیں نہ کہیں ان کے اندر گھوسا ہوا ہے اس وجہ سے یہاں کے جو انڈیا پاکستان مینگلہ دیس کے مسلمان ان کو اپنا باپ مانتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ ان کی فوٹو دیکھ دیکھی ہوگی آپ نے تو اس کی فوٹو کئی لوگوں کی ڈی بی پر رہتی ہے کئی لوگ مرلہ بس لگیں یہاں کے اٹھ دا گولڈ رامے اور یہ اور وہ پھلانا ٹھکانا چلتا رہتا ہے یہاں کے مسلم اپنا کنیکشن ترکی سے دھوڑتے حالانکہ آپ کو بھی پتا ہے کہاں سے وہ تو دوستو اگر یہ خبر سچ ہے ترکی کی وہاں پر کسی بھی طرح کی سیکیورٹی فورسز ہے یا رکے گی تو یہ ایزا انڈیا ہمیں تو خوص ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان کو جھٹکا لگے گا پاکستان کو جھٹکا لگے گا تالیوان ورسس ترکی ہوگا تالیوان سے حالانکہ انڈیا بھی کنیکشن بنانے کی کوسس کر رہے ہیں آپ کو بھی پتا ہے کہ تالیوان کے ہاتھ میں یہ آخر کار پاور آنی اور ہمیں اگر افغانستان میں ہم نے جتنا انویسٹمنٹ کیا اگر ہمیں اسے بچانا ہے تو ہمیں تالیوان سے بنانا پڑے گا کنیکشن جس کے پریاست میں اجید ڈوبال لگے ہوئے ہیں دیکھتے آنے والے سمیم میں ہوتا کہ دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا پلیس کومنٹ باکس میں لگا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں